بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور اب سنڈے کا لائف شو دیکھ رہے ہیں ہم وہ خوش نصیب کوم ہے کہ جس کے سیاسی منظر نامے پر خواتین بڑی توقیر کے ساتھ نمائی کردار ادا کرتی رہی ہیں تحریک پاکستان میں اگر آپ خواتین کا گردار دیکھیں تو وہ ایک مسالی گردار تھا بی اممہ جو کہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھی انہوں نے انگریز سامراج کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس کے بعد مادر ملت فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہ بیگم رانہ لیاقت علی خان بیگم جہاں آرہ شاہ نواز بیگم شاہستہ اکرام اللہ اور ایسے کئی روشن مسالوں کی طرح دمکتے نام ماضی میں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں عورتوں کے لیے بڑا قام کیا پاکستان میں الیکٹیبل خواتین کا اگر ذکر کیا جائے تو چند ہی گنہ چونے نام آپ کے سامنے آئیں گے ماضی میں جیسے آبدہ حسین تھی، سغرہ امام تھی، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ہنا ربانی خر سمینہ خالد گھرکی، شازیہ مری، نفیسہ شاہ، تہمینہ دولتانہ، سائرہ افزل تارڑ مریم نواز صاحبہ، محترمہ بینیزی پوٹو یہ تمام ایک بڑے نام ہیں جو کہ سیاست میں آئے جو گزشتہ انتخابات میں عام نشستوں پر یہ لوگ الیکشن جیت کر اسیمڈیو میں آئے ہیں لیکن ان تمام خواتین کی کامیابی میں ان کے خاندان کا اثر و رسوخ اور برادری کا کردار بہت اہم رہا ہے ورنہ یہ شاید خود سیٹ نہ جیت سکتی بدقسمتی سے پاکستانی سیاست میں ہمیشہ سے خواتین کے ساتھ نازیبہ گفتگو کا ایک سلسلہ جاری رہا ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے تین مرتبہ بننے والے وزیراعظم میاں محمد نواشی صاحب سے لے کر آج تک اسیمبلی کے ارکان اس میں حصہ ڈالتے رہے ہیں تو نا جانے کہاں سے آئی ہے پورے پاکستان کی چباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں انگریزوں کل کے جلسے میں خواتین موجود تھی ان کے ڈھومکے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کہاں سے آئی بی بی کتے کو ٹچ بھی میں کتے ٹچ کرے نہ لائے میں کتے ٹچ کرے نہ لائے کیا آپ ایک لوگوں کو کبھی بوٹ کرو گے جو اسرہ کا جلسہ نہیں ہے جو مخالفین کا جلسہ ہوتا ہے جو کل بھی آپ نے ٹی بی میں دیکھا ہے اور بہنیں وہاں پہ کیا کر رہی تھی بہنیں جب زبان کا پردہ ہٹتا ہے تو انسان کا اصل جیرہ سامنے آجا جب محترمہ بن نظیر بھٹو پیلے کپڑے پہن کر اسمبلی میں تشریف لائیں تو انہیں کہا گیا شیری مزاری نے بات کی تو انہیں آج کل ابھی ریسنلی آپ نے خواہ جا صرف کے مو سے ٹریکٹر ٹرولی کا ولف سنا حتیٰ کہ محترمہ فاطمہ جنا کی الیکشن کیمپین مخالفت پر خرم دستگیر کے جو والد نے کیا وہ بھی شرمناک واقعات آج بھی ہماری سیاست اور ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے عمران خان صاحب کی جو زوجہ خاتون اول ہیں ان کے بارے میں کیسے کیسے گھٹیا الکابات اور باپردہ خاتون کو کیا کیا نہیں کہا گیا ملک میں سے پہلے کلسوم بی بی مرہومہ جب اپنے خاوند کے لیے نکلی تو انہیں بھی نہیں بخشا گیا ان کے لیے بھی دروازے بند کیے جاتے اور ان کو بھی مر کر لوگوں کو یقین دلانا پڑا کہ یہ سب سچ تھا ابھی حالی میں علی امین گنڈاپور صاحب کے الفاظ پر بہت شور مچا لیکن ہمیں یہ روایات ختم کرنا ہوں گی عورت گھر سے اگر مجبوری سے نکلے یا شوک سے نکلے سیاست کے لیے نکلے یا ملازمت کے لیے نکلے عزت کرنا ہمارا فرض اور ان کا حق ہے آپ ان کی سیاست سے جتنی مرضی مخالفت کریں ان کے ایک نظریے سے مخالفت کریں لیکن ان کی عزت اور اعترام میں کمی نہیں آنی چاہیے یہ خواتین چاہے سیاسی لیڈر ہوں یا چاہے جلسوں میں شریک شرکت کرنے والی عوام ہوں ہمیں اپنی سیاست میں سے یہ نانی امہ کا لفظ یہ پیلی ٹیکسی یہ ٹریکٹر ٹرالی بھگوڑی غدار تھمکے والیاں انگریزوں کے کتے نہلانے والیاں یہ خوفصورت عورتیں یہ تمام غیر اخلاقی غیر پارلیمانی یہ تمام الفاظ ہمیں ختم کرنا ہوں گے چاہے جس نے بھی شروعات کی لیکن اب ہمیں اس کا اختتام کرنا ہوگا کیونکہ ہم سب لوگ ماں بینوں بیٹیوں والے ہیں اور ہمیں یہ کسی صورت میں زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کی بھی ماں بین بیٹی پر ایسی بات کریں آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ندیم خان غنڈاپور موجود ہیں اور میاں عمر شریف موجود ہیں دونوں کا تعلق آپ کو بتا ہے جیسے ایک طریقہ انصاف سے ہیں اور ایک پاکستان مسلمی نوم سے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر آپ کے لیڈران یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں آخر ہم اس لیول تک کیوں پہنچتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ اس وقت ندیم خان غنڈاپور موجود ہیں اور ان کے ساتھ میاں عمر شریف دونوں کا ایک کا تعلق پاکستان تحریک انصاف اور دوسرے کا تعلق پاکستان مسلمی نوم سے موجود ہے گنڈاپور صاحب آپ کو بتا ہے ریسنلی جو ایشیو تھا جو ان کے کومنٹس تھے جو انہوں نے مریم صاحبہ کے اوپر کیے ان پر ان سے بات کرتے ہیں اور خواتین کا رول جو میرے انٹروم میں میں نے بھی آپ کو بتایا اس پر ان سے سوال جواب کرتے ہیں میرے ساتھ رہے اچھا گنڈاپور صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو سب سے پہلے شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایسے الفاظ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے استعمال کی یہ آپ لوگوں کیا ہو گیا یا ہم نے ایسا کونسا سوال ہم نے ایسا کونسا الزام لگا دیا ہے ہم نے بھی وہی کیا جو وہ کرتے آ رہے ہیں بچپن سے ہاں تیس سال ہو گئے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کبھی ہیلیکاپٹر سے کچھ گزر رہا ہے کبھی جناب وہ ٹریکٹر کہا جا رہا ہے کبھی کچھ کہا جا رہا ہے کبھی کچھ ابھی ہم نے اگر کر دیا کچھ اور ہم نے کونسی ایسی غلط بات کر دی ہے آپ ذرا سا سوچیے اسٹیج جو ہوتا ہے سیاست کا وہ لوگوں کی مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا ہے وہاں سے کیٹ وارک نہیں ہوتی ہے کیٹ وارک نہیں ہوتی فیشن ویشن کر کے کیٹ وارک کے لیے نہیں آتے لوگ اس لیے نہیں آتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ لوگ اس امید سے آتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں گے یہ تو ایسے جاتے ہیں ہاں آپ کیا بتائیں آپ کو آپ خود دیکھتے ہیں مجلس جلزن کے نہیں لیکن میاں صاحب یہ آپ کے سامنے غنڈاپور صاحب نے جو فرمایا ہے کیا آپ ان باتوں سے اگری بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو اسلام علیکم آپ تمام دوستوں کو بھائیوں کو اور بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں دعوت دی دیکھیں جی مجھے تو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ گنڈاپور صاحب جو ہیں یہ ابھی بھی قیم نہیں ہے اپنی حالت پہ کیونکہ جو ان کی باتیں ہیں وہ ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے شاید پیا ہوا ہے پورے پار کے ساتھ اینیوے میں جو ہے نا یہ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جی ان کو شرم ہونی چاہیے تھوڑی یہ یہاں نہیں چاہیے جو ہے نا ایسی باتیں کرتے ہوئے ملک کی ٹی پینوں کے بارے میں ٹھیک ہے نا جی تو میں ان کی باتوں پر سیدھی بات ہے کان ہی نہیں میاں صاحب ایک من آپ کی پارٹی نے بھی ویسے کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ لوگوں نے بھی شیری مزاری صاحبہ کو ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا آپ لوگوں نے بھی جو جلسے میں خواتین آتی ہیں ٹھنکے لگاتی ہیں اور اس طرح کی باتیں رانہ سنولہ کر چکے ہیں عابد شیر علی کر چکے ہیں اور دیکھیں دی جو ہے نا بات کچھ ایسے ہے کہ یہ جو ٹریکٹر ٹرالی والی بات ہے نا یہ میں نے حواجہ صاحب کو پرسنلی فون کیا تھا میں نے کہا تھا حواجہ صاحب آپ نے زیادتی کی ہے جو ہے نا آپ نے آپ کو ٹریکٹر ٹرالی نہیں تھا کہنا چاہیے انہوں نے کہا یار گالتے تو ٹھیک کیتی ہے انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی کا لفظ اٹھا کے تو سیمٹ والے ڈمپر کا کہہ دیا تھا میں نے کہا دیکھو جیڑی جیڑی وہ لگتی ہے وہ تو سنگی ہے پھر پائی جی ہم تو جو ساتھ چاہ کی کرتا ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور شیری مزاری صاحبہ کہ آپ نے وال دیکھے ہیں زردہ پٹھے داگہ کیا ہونا تو ان کے کلر جیسا ان کے وال ہیں دیکھیں یہ آپ کا رویہ ہے اسی وجہ سے نا ہم لوگ بدنام ہوتے ہیں گنڈا پور صاحب دیکھیں آپ نے کہ یہ وہ رویہ ہے جس کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے تو عام طور پر جب آپ کی طرف سے ایسی باتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ دونوں غیر پارلیمانی غیر اخلاقی اور انتہائی گری ہوئی باتیں ہیں صدی صاحب ابھی دیکھئے انہوں نے کیا بات کی ہے انہوں نے کہا کہ بال کسی اور رنگ کے ہیں اور اس طرح لگتی ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ دیکھیں بالوں کا مزاق تو وہ اڑا رہے ہیں جن کے اپنے نہیں ہیں جو ابھی لندن میں بیٹھے بھائی موک ہے جا کے اپنے بال لگ والو بھائی رنگ کروالو کیوں جلتے ہو کسی سے اور انہوں نے ان سے پوچھے بھائی بھائی تُو نے اپنے وال دیکھئے تُو نے اپنے وال دیکھئے بہو اینکر بہو جی بات یہ ہے کہ اس کو کہیں اپنے سیر کے وال اٹھا کے بہائے یقین میں نے بہو اینکر آپ کے گھوٹے سے پہڑا اس کا سیر نکل ہونا نہیں نہیں دیکھیں یہی سبھی صاحب ان سے پوچھے کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے ہلیکاپٹر سے کیا گرایا تھا بی بی کے بارے میں شہید بی بی کے بارے میں کیا گرایا تھا پوچھیں درہا ان سے پوچھے نہیں یہ بات تو سیئے میہ صاحب یہ بات تو آپ پتائیں آپ لوگ بھی تو یہ سب کچھ کرتے رہے دیکھیں جی بات یہ ہے دیکھیں ہم نے ہلیکاپٹر سے انہوں نے بولا گرایا اور کیا گرایا ہم تو ہلیکاپٹر سے نان کلچے سٹھتے رہے اپنے جلسوں میں اکیمے والے نان مچہور ہی مارے ادھر سے ہوئے ہیں ہے جی وہ جلسوں کے اوپر سے ہم وہ سٹھتے رہے ہیں انہوں نے بی بی کا کہاں سے محترما کا وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سر پہ انہوں نے مند دیا نان جو سٹھتے رہے تھے آپ لوگ اس نان کو جس کاؤز میں لپیٹا تو اس میں بی بی کی تصویریں تھی ابھی کیا بتنا ہے ابھی تم لوگوں کو یار تم لوگ کال کرتو تھے تم لوگوں کے گھنڈا پور صاحب یہ بتائیں آپ کے اوپر بھی شہد کی بوتل کا ایک مسئلہ تھا اس طرح تو پھر آپ کی بھی ذات پر یہ حملہ کر سکتے ہیں شہد کی بوتل شہد تو بچوں کو بکھلاتے ہیں بچمن میں پنگوڑے میں کیا بچوں کو شہد نہیں چٹھا تھے ارے شہد گاڑی میں رکھ لی لوگ مازے کا انتظار کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں وہ شہد کی بوتل میں نشا تھا ارے نشا ہوتا شراب میں تو ناشتی بوتل ہماری تو شہد کی بوتل بھی نہیں ناشتی بھی تھی کیا بات کرتے ہیں میہ صاحب یہ بتائیں آپ نے ابھی کہا آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صاحب نے کہا کہ فوج کو منتخب حکومت کو پہلے گھر بیجنا ہوگا پھر بات چیت ہوگی دیکھیں جی جو ہے ہماری ہماری جو پارٹی پہ اس طرح کے الزام جو ہے وہ بڑے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور باقی رئی بات ہم تو ہم لوگ جو ہے جی وہ ہیں عوام کے نمائندے ہمیں چاہیے عوام کی پلائی ٹھیک ہے نا جی ہمیں جس مرضی سے بات کرنی پڑے عوام کے لیے ہم کریں گے اور میری بات سنے کیا غلطہ کہا ہے جی بی بی صاحبہ نے انہوں نے جو جو لائے تھے وہ ہی واپس کھڑیں آپ انہوں کو تو وہ ہی بات ہوگی انجھ نہیں ہوگی بات پورے پانک سے اس پہ میں آپ مزید بات کرتا ہوں گھنڈا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی وزیراعظم کے بہنوئی کے پلوٹ پر قبضہ وہ اتنا عرصہ نہیں چھڑا سکے اس پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کشمیر کیسے چھڑائیں گی دیکھئے سمی صاحب ہم لوگ غنڈا نہیں ہیں غنڈا گھر نہیں ہیں ہم لوگ مولا جڑ نہیں ہیں ہم لوگ موڈل ٹان میں قتل و خاندگری کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ قانون کے تحت چلتے ہیں ہم لوگ قانونی کاروائی کرتے ہیں قانونی کاروائی کر رہے ہیں جب کاروائی مکمل ہو جائے گی وہ قبضہ چھوٹ جائے گا رہی بات کشمیر کی ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے کشمیر کو کشمیر کشمیر کو انڈیا کے موڈی نے روکا ہوا ہے اور اس کے قبضہ نہیں چھوٹ رہا اور اسی طرح بالکل پاکستان کا پنجاب جو ہے موڈی کے یاروں نے روکا ہوا ہے قبضہ نہیں چھوٹ رہا ہے کیا کریں ہم لوگ اے میں تمہیں کہا رہا اپنی زبان کو لگام دے ہوئے موڈی کا یار یہ دیکھیں بہو انکر ہمیں موڈی کا یار بول رہا ہے جی ہے انہوں نے اپنے لیڈر کی پین کا جو ہے پلاٹ تو وہ ان سے چھوٹا نہیں ہے انہوں نے ہمیں کشمیر لے کے دین ہے ٹھیک ہے نا جی وہ بی 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 وہ سلائی مشینے لینے والی بیوہ کی طرح کا اس کا موہ ہے ہے جی تو ہمارے ساتھ بات کرتے ہو تم موڈی کے یار موڈی میہ صاحب نے ایسی فضول باتیں دیکھیں پرلیمانی باتیں یہ بتائیں کہ اگر آپ فوج کو سیاست میں بالکل کسی قسم کا رول ادا کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ آپ کیوں مذاکرات کے لیے بار بار تیار ہوتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس حکومت کو بھیجیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں ووڈ کو عزت دو اور دوسری طرف آپ دوبارہ آکھ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ کیا دو غلاپان منافقت ہے تو دیکھیں جی جو ہے بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس نااہل حکومت کو ہمارے سروں پہ لا کے کس نے بٹھایا پوری دنیا جانتی ہے اور جب جب ہوئے میری بات سنو جب آپ ایسے نااہل ٹولوں کو لا کر ہمارے سروں پہ بٹھائیں گے تو ہمارے سروں کا آل پھر ایسا ہی ہونا ہے ہے جی ٹھیک ہے آپ نے ان کے سروں پہ جو ہے وہ بال چیک چیک کریں اس کی ایک سجی سیڈ والی موچ چیک کریں جب میں یہ تا منڈا جڈا ہے وہ ہی پھاڑ کے لٹکتا رہے ہیں بات کرتا ہے یہ مارے ساتھ اچھا اچھا موچ نہیں تو کچھ نہیں ابھی دیکھیں سبھی صاحب ایک بات ہمیں کرنے دی جائے یہاں پہ یہاں پہ ایک بات ہم ضرور کریں گے یہ تیس سالہ کرپشن کا شاخصانہ ہے کہ آج پچھلی دفعہ اچھا ان کا کام دیکھئے جو بوٹ ان کے پاؤں میں نہیں آئے وہ بوٹ خراب اور جو بوٹ ان کے پاؤں میں آجائے وہ اچھا زیاہ لکھ اچھا اور یہ والا باجوہ خراب یہ تو ان کی حالت ہے ارے تمہارے کرپشن نے تم کو مارا ہے تمہارے کرپشن نے ہمیں ایک کروڑ پچاس لاکھ ووٹ دیئے ہیں اس دفعہ ارے کیا بات کرتے ہو تیس سالوں سے ملک اللہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ادھر ہی زبان ایک روڑ والا کیڑا ووٹ تم کو پڑھا ایک منٹ جی میں اس کی بات کا جواب دوں گا ایک منٹ میری بات سنیں ماشاءاللہ سونی ٹائپ آئیے بات یہ ہے کہ اس کو میں اس کا جواب دوں گا وہ والے ووٹ گناہو جو پبلک نے ڈالے ہیں جو پاکستانی قوم نے ڈالے ہیں حالائی مخلوق کے بھی ووٹ میں چھئی گنی جا رہا ہے میں آپ کو دسوزیدی بات خلائی مخلوق سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں آجو آجو جو گورنمنٹ کو بے جو ایک منٹ گناہ پور صاحب ہے لیکن اسی خلائی مخلوق کی آپ منتے کر رہے ہیں آپ کبھی بی بی سی کو انٹریو دیتے ہیں آپ کے لیڈر کبھی آپ کو کہتے ہم ان سے بیٹھنے کو تیار ہیں ہم ان سے ملنے کو تیار ہیں ایک سو تریسٹ میٹنگز آپ لوگوں نے کی ان سے چھپ چھپ آ کر تو یہ آپ چاہتے کیا ہے میاں سب دیکھیں جی چھپ چھپا کر ہمیں بہو اینکر ماشاءاللہ داڑی رکھی آپ نے مو پہ جندرہ لگا ہوتا ہے میری بات سنیں ہمارا ماشاءاللہ مقصد عوام کی حدمت کرنا ہے اس کے لیے ہمیں پائیں سجے جانا پڑے پائیں کھبے جانا پڑے آپ کرنی ہے عوام کی حدمت سمجھے ہیں ہماری اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہر رہی ہے ٹھیکا نا جی یہ کہتے ہیں میہ یہ جو اللہ ان کو کیا میں آپ کے ان کا لیدر ہے وہ کہتا ہے کپرانہ نہیں ہے کپرانہ نہیں ہے بجلی نہیں آتی وہ کپرانہ نہیں ہے وہ تیرے کا عرضی آ رہی ہے پانی نہیں آتا کپرانہ نہیں ہے تیرے کا آرہا رہا وہ ایک گھڑی میں پٹرول نہیں ہے کہیو کہ کپرانہ نہیں ہے لکڈرسو وہ کتے جائے وہاں پورے پار کے ساتھ چاہے لیکن میس گھنڈابو سب پہلے تو آپ ان کی باتوں کا جواب نہیں ہے کہہ رہے ہیں آپ کے لیڈر کے پاس تو سب کچھ آتا ہے آپ کے وزراء کے پاس ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں عوام بالکل جو ہے وہ صرف گبرائے نہ اس پہ آپ کا زور ہے دیکھیں جی سبی صاحب ایک بات میں آپ کو کھل کے بتا دینا چاہتا ہوں یہ یہ ہمیں یہ چیزیں ہمیں جہیز میں ملی ہیں یہ جو ساری چیزوں کے جس کی باتیں کر رہے ہیں یہ سارا پرابلم جو ہے یہ جہیز میں ملا ہے یہ تیس سالوں سے لوٹ خسوٹ کے جو انہوں نے ملک کا حل کیا ہے اس کو صدارنے کا عمل چل رہا ہے انہوں نے تیس سال لگا دیا ہے بگاڑنے میں اور یہ ایکسپیک کر دے کہ ہم تین سال میں اس کو درست کر دیں یہ کیا مساق ہے ماشاءاللہ سباناللہ ہیرو اندر دیکھیں میری طرف بات یہ ہے کہ تین سال ہو گئے ہیں تقریباً اس کی حکومت کو ٹھیک ہے ہونے والے ہیں ٹھیک ہے نا جی مجھے یہ بتائیں دو ویاں ہو گئے ہیں اس کے وہ بار گوری کے بعد ٹھیک ہے نا جی دونوں پاسوں سے ہمیں کوئی ہوشبری نہیں آئی نہ حکومت کی طرف سے اور نہ اس کے ویاں کی طرف سے یہ فضول آپ ایک آپ ایک دب فضول طرف چلے جاتے ہیں اچھا یہ بتائیں گھنڈا پور صاحب اگر یہ عوام میں مقبول نہیں ہے اس وقت تو یہ مریم صاحبہ کے جلسوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کہاں سے آ رہے ہیں یہ چیز ہم اس کا بھی جواب دیں گے ہم لیکن پہلے اس 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 کھوتے کے مو والے کی بات کا بھی جواب دے دیں ہم تین سال ہو گئے شادی کو اور تین سال ہو گئے حکومت کو خوش خبری کہیں نہیں آئی ارے تمہارے ہاں تو خوش خبری میں گھر شادی کیا جاتی ہے فضول دیکھیں ایک منہ ایک منہ میں دیکھیں فضول باتیں نہ کریں تم نے اپنا بھی تو اپنی بوتل دو ہو جا کے اس کو اس کو چاہد فرق پڑے دیکھیں یہ آپ دونوں گنڈا پور صاحب اور دیکھیں آپ میاں صاحب دونوں تہذیب سے بات کریں آپ کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس طرح کی باتوں سے یہ جو غیر اسی پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس طرح کی باتوں سے نکل کر جو اصل ایشیوز ہیں ان پر بات کریں تو گنڈا پور صاحب یہ بتائیں کہ ان جلسوں میں لوگ کہاں سے آتے ہیں میں بتاتا ہوں دیکھیں آپ دیکھیں سبھی کازمی صاحب لکی رانی سرکس آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے موت کا کنواں بھی دیکھا ہوگا وہاں جتنے لوگ اندر ہوتے ہیں اس سے باہر لائن میں لگے تھے اس سے زیادہ لوگوں کو خطروں سے کھیلنے کی عادت پڑ چکی ہے ان کو دوبارہ سے لگے خطروں سے کھلنا چاہتے ہیں اس وجہ سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں جلسوں میں اور پھر بی بی جی کی پلاسٹک سرجری کا کارنامہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری تو آپ کو سوشل میڈیا پر جانتے ہیں ایک لڑکی ہاتھ یوں نکال کے کھلی ہو جاتا تو اس پر ایک ایک لاکھ میوز آ جاتے ہیں ارے بابا ہماری قوم کا وطیرہ یہی ہے بات کرتے ہیں کیوں کیوں میاں صاحب لوگ آپ کے جلسوں میں کیا اس وجہ سے آتے ہیں لکی رانی سرکس میں لوگ آ جاتے ہیں کسی خاتون کا ہاتھ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر دکھا دے تو لاکھوں لوگ دیکھنے کے لئے نیچے آ جاتے ہیں دیکھیں جی جو ہے لکی رانی سرکس تو لگی تھی اسلام آباد کنٹینر پر ان سے ذرا پچھیں وہاں پر جو تھمکے لگتے تھے پھر آپ کہیں گے باتیں کرتے ہیں اس نے ہماری اس کو لکی رانی سرکس کیوں بولا ہم بھی پھر کہیں گے کہ وہ جو اسلام آباد پر ٹھمکے لگتے تھے نا وہ گیا تھا پتہ نہیں کدھر کدھر سے کون کون سی آپ کو پتہ ہے اس اسلام آباد ترنے کے بعد پاکستان کی بادی کتنی باد گئی ہے آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے نہیں آپ فضول باتوں میں پھر ایک بار جا رہے ہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگ ایشیوز پر بات کریں لوگوں کو بتائیں کہ کیوں آپ کے لیڈران جو ہے ذاتیات پر آتے ہیں لیکن آپ لوگ تو خود ایک دوسرے خود ذاتیات پر نہیں چھوڑے تو میرے خیال میں میں اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا اور آپ لوگوں کو درخواست کروں گا اگر آپ نے اگلے پروگرام میں آنا ہے تو آپ لوگ اس طرح کی ذاتیات پر حملے غیر پارلیمانی غیر اخلاقی الفاظ سے اجتناب کریں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کیا رول مرڈل بن رہے ہیں اس وقت بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن سبھی صاحب جب سوالات اس طرح کی آئیں گے تو جواب تو دینا پڑتا ہے نا آخر ہم نے بھی تو دل میں اتنا کچھ رکھا ہوئے تیس برسوں سے کہیں تو نکالنا ہے اس کو ہمیں کبھی تو نکالنا ہے اس کو ہمیں اور پھر جو شیطان خود کو آکے خضر صاحر کرے تو اس شیطان کو اس کے موپے جواب دینا للکارنا ہمارا فرض ہے آپ اپنی امانداری سے بتائیں بہو اینکر آپ بلکہ لوگوں سے کومنٹ لے لیں کہ اس وقت ویڈیو میں شیطان کون لگ رہا ہے اور شیطان کے تو سنگھ نکلے ہوتے ہیں اس کی تو مچھ نکلی ہے سجے پاسے یہ بات ہم لوگوں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم ان سے پوچھ لیں گے ان کے کومنٹس لے لیں گے یہاں پر کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے میرے خلال میں میں اجازت چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا غیر پارلیمانی اور آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اور ایسے میں مجھے آواز بھی آپ لوگ نہیں آ رہے ہیں آپ اتنا لڑے ہیں تو اس لئے ہم کوشش کریں کہ اگلے پروگرام میں آپ لوگ سے الہد الہد انٹریو کریں اور آپ لوگ ایک اٹھے نہ بٹھایا جائے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کومنٹس کر رہے ہیں آپ لوگوں نے ان کی باتیں بھی سنی ہیں آپ لوگوں نے دولوں پارٹیوں کی باتیں سنی ہیں مجھے آپ کے کومنٹس کا بھی بڑا شدت سے انتظار ہے کہ آپ لوگ اس تمام لڑائی کو گھنڈا پور صاحب کے چاہے وہ خواجہ آصف ہو چاہے وہ رانہ سناولہ ہو چاہے وہ میاں نواز شیف صاحب ہو ان سب لوگوں کے کومنٹس خواتین کے بارے میں سیاست کے بارے میں اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے کے بارے میں کیا ہیں اور آپ لوگوں کے اپنے کومنٹس بھی ویسے جو آتے ہیں نیچے وہ بھی کوئی پارلیمانی نہیں ہوتے لیکن ہم آپ سے پھر بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ہمیں اس مسئلے کا کیا آل کرنا چاہیے تین سیبی کازمی کو پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ اگلے پروگرام تاکہ لئے اجازت دیں اور میرے ممانوں کا آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ خدا